پاکستان اس کپیسٹی میں ہے کہ وہ فری اور فیر الیکشن کروا سکتا ہے اگر کوئی بیرونی مداخلہ جو ہے وہ بیرونی مداخلہ جو ہے وہ پولیس کی بھی ہو سکتی ہے سیول انتظامیہ کی ہو سکتی ہے کسی ازارے کی ہو سکتی ہے معاملہ جو یہ ہے کہ جب ایک الیکشن ہونا ہے اس میں جس کی جو قانونی آئینی ذمہ داری وہ اس میں رہے اس سے آگے نہ جائے اور اگر یہ معاملہ تیہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی ایک سچ جو ہے وہ امینمنٹس کی ضرورت نہیں ہے جو قانون ہے جو الیکشن پوچن ہے وہ قوائٹ کمپیٹنٹ ہے لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ جب اگر مجھے جس بات کا قانونی اختیار حاصل نہیں ہے جب میں وہ رول اپناتا ہوں تو اس میں پھر قانون کا کیا قصور ہے اس میں آئین کا کیا قصور ہے اور آئین میں کیوں امینمنٹ چاہیے قانون میں کیوں امینمنٹ چاہیے امینمنٹ تو میرے روئیے میں چاہیے اگر وہ روئیوں میں امینمنٹس ہو جائیں روئیوں میں جو ہے وہ درست کی ہے وہ ہو جائے جس کی بات قادمان شاہد ماتان عباسی صاحب نے کیا کہ یہ بیٹھ کے بات کی جائے اگر میرے اوپر کوئی اقزام ہے یا میں کو غرض کر رہا ہوں تو مجھے بٹھایا جائے کر تو بات کی جائے گی تو میرے علم میں آئے گی نا تو یہ انہوں نے بالکل درست پاتی ہے اگر یہ چیزیں بیٹھ کے تائے ہو جائیں تو میں سمیں کہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ یعنی بالکل یعنی ایک یعنی شکل چاہیے ان لوگوں نے ان چیزوں کو کہ اگر یہ چیزیں بیٹھ کے جو ہے ان کو ریالائز کر دیا جائے کہ یہ نہیں ہوگا جس کا جو رول ہے اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا خان صاحب نے دکھا دیا کچھ ممالک ایپی ڈی ایم کے پیچھے ہوں کروا رہے ہیں صاحب فنڈنگ کر رہے ہیں وہ کوئی دیکھیں خان صاحب جو ہیں یہ خلاہٹ میں آپ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی اور بھی کئی باتیں کریں گے اور خان صاحب پہ وہ مقصوص لمحات میں مقصوص پوزیشن و کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت شاید وہ اور بھی کئی کچھ کے ہیں نا صاحب سچی موچی دسو کرونا ہے یا نہیں کرونا ہے یا نہیں